اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارکہ سبا آیت نمبر اکتالیس سے آیت نمبر اٹالیس فورٹی ون سے فورٹی ایٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذین ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آیاتنا بینات قالوا ماذا ذا إلا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ماذا ذا الا افک مفترى وقال الذین كفروا للحق لما جاءهم ان ذا الا سحر مبین وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذیر وكذب الذین من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو إلا نذیر لكم بين يدي عذاب شدید قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهید قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قدشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے میدان قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اس دن وہ سوال کرے گا ملائکہ سے کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے اب ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے مشرقین ایسے تھے کہ جو ملائکہ کو معبود مانتے تھے اور ان کی پرستش اور عبادت کیا کرتے تھے چاہے چھوٹے خدا ہونے کے عنوان سے کہ اللہ ہے مگر ملائکہ کو وہ چھوٹے خدا ہونے کے اعتبار سے لائک پرستش لائک عبادت سمجھتے تھے تو وہاں پر سوال یہ ہو رہا ہے تاکہ ملائکہ اس پر رسپونڈ کریں تو ان کا جو جواب ہوگا وہ اس صفحے پر شروع ہو رہا ہے قالوا سبحانکہ تو وہ کہیں گے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں تو ہمارا سر پرست ہے ہمارا جو کچھ بھی تعلق ہے وہ تو تجھ سے ہے بلکہ یہ لوگ جن کی عبادت کیا کرتے تھے اب ان جملوں سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جن الگ ہیں ملائکہ الگ ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ابلیس کے لئے پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ کہ جو ابلیس تھا وہ جنات میں سے تھا تو یہ جو جنات کی عبادت کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے وہ ایک اس کا پہلو یہ بیان کیا گیا کہ یہ جو ہماری عبادت کرتے تھے تو دراصل یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے شیطان کے بہکامے میں آ کر وہ ہمیں معبود سمجھ رہتے ورنہ ہم کبھی بھی معبود ہونے کے دعوے دار نہیں تھے اکثر ہم بہم مؤمنون اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ اسی پر ایمان لائے ہوئے تھے یعنی اب جن ہو گیا شیطان ابلیس اور اس کے پھر پورے چیلے چاٹے اور اس کی جو پوری فورس ہے فَلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُمْ لِبَازِ النَّفْعَ وَلَا ذَرَّح تو آج کے دن ایک دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا نہیں کوئی نقصان پہنچا سکے گا یعنی آج کا دن تو اب حساب کتاب کا دن ہے اس حساب کتاب کے دن نہ کوئی دھاندری ہو سکتی ہے نہ کوئی انڈیو فیور ہو سکتا ہے اور نہیں کسی قسم کا نقصان کسی کو پہنچایا جا سکتا ہے یعنی کسی ظلم کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اور کسی انڈیو فیور کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اور ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا ذوق وعذاب النار چکھو آگ کا عذاب اللَّتِقُنْ تُمْ بِحَاتُ قَزِبُون وہی جس کا تم انکار کرتے تھے جس کو تم جھٹلاتے تھے جس کی تم تقزیب کیا کرتے تھے وَعِذَا تُتْلَا عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَا تِن اور اب اس کے بعد فوراں دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ یہ تو قیامت کی منظر کشی ہو گئی اور وہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا کہ آگ کا عذاب ظالموں کا انتظار کر رہا ہے اور وہاں پر یہ جملہ سننا پڑے گا یعنی ایک تو آگ کا عذاب اور پھر یہ اعلان خدا کی طرف سے یہ خود اس عذاب سے بھی بڑھ کر رہا ہے کہ جہاں پر پردکار آدم کی ناراضی کا اعلان ہو رہا ہے تو اب سمجھایا جا رہا ہے کہ اب یہ تو ہوگا وہاں پر اور اس دنیا کے اندر ان لوگ کا ماجرہ کیا ہے وَعِذَا تُتْلَا عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتِن اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں قادو تو وہ کہتے ہیں مَا حَذَا إِلَّا رَجُلُونَ یہ پہلا ان کا سٹیٹمنٹ آ رہا ہے اس کے بعد دو اور سٹیٹمنٹس آئیں گے کہ یہ تو جوان یہ مرد یہ تو صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہیں روک دیں اس طریقہ عبادت سے جو تمہارے باپ دادا کا طریقہ عبادت تھا یعنی یہ تمہارا کسٹم جو تمہاری ٹریڈیشن یہ جو تمہارا کلچر ہے عبادت کا اس کے اندر یہ تبدیلی لنا چاہتا ہے یعنی اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ آیات بیانات ہیں مگر وہ بیانات آیات واضح آیتیں ان پر یہ اور نہیں کرتے بلکہ وہ کرتے یہ ہیں کہ الزام لگاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور الزام یہ لگاتے ہیں کہ یہ تو فقط ایک میر چینج ہے جس کے لانے کے لیے ساری افٹ کر رہا ہے یعنی ان کے پاس کوئی واہی نازل نہیں ہوتی ان کے اوپر کوئی کلام نازل نہیں ہوتا یہ کوئی نبی برحق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس یہ اپنے طور پر ایک چینج لانا چاہتے ہیں اور جو باپ دادا کا طریقہ کار ہے اس سے تم کو ہٹانا چاہتے ہیں تو اب اس ایک آیت کے اندر پروردگار عالم نے دو چیزوں کو بتایا کہ آیتیں بالکل واضح ہیں مگر ان واضح آیتوں پر غور کرنے کے بجائے یہ پیغمبر اکرم پر الزام لگا رہے ہیں اچھا دوسرا جملہ اس آیت کے بارے میں وہ جو واضح آیتیں ہیں ان کے بارے میں وَقَالُو اور یہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے کہا مَا حَزَا إِلَّا اِفْقٌ مُفْتَرَا کہ یہ تو نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف گڑھا ہوا جھوٹ ہے یعنی یہ جو کچھ بھی یہ جوان سنا رہا ہے یہ جو بھی باتیں بیان کر رہا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کا سب گڑھا ہوا جھوٹ ہے یعنی فیبریکیٹڈ ایک لائی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّ جَاءَهُمْ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا حق کے بارے میں جب ان کے پاس آیا انہازہ اللہ سہر مبین کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے اب ان تینوں سٹیٹمنٹس کو آپ پھر سے انیلائز کر لیجئے آیتیں بیانات ہیں واضح آیتیں ہیں لانے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کے کومنٹس کیا ہیں رسول کے بارے میں کہ یہ تو بس ایک اپنے طور پر تبدیلی لانے کے لیے اور باپ دادا کے طریقے سے ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ انماز اللہ شوشہ چھوڑ دیا ہے اور دوسری طرف جو آیات بیانات ہیں یہ گڑھی بھی ہیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے یہ ان کو خاص طور پر اس لئے کہنا پڑا کہ بہرحال قرآن مجید کی تحصیر وہ اثر انداز تو ہو رہا ہے ذہنوں میں اس کی حلاوت جو ہے وہ اثر تو کر رہی ہے وہ آیت نے اور وہ پیغام جو ہے وہ اپید بھی کر رہا ہے تو اس کو جادو سے تعبیر کر کے ایکسٹر آرڈنری تو مان لیا مگر جادو کا اب وہی والی بات کہ اکل کے اندھوں کہ اگر یہ جادو ہے تو جادوگر تو بہت سے ہوتے ہیں کسی بڑے جادوگر کو لیا اور اس کا جواب دے دو تو جواب تو ان کے پاس بنتا نہیں ہے لیکن وہ الزامات کے ذریعے سے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ہم نے انہیں کچھ کتابیں نہیں دی ہیں جنہیں وہ پڑھتے ہوں یعنی ایسا تو نہیں ہے یہ جو اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں تو یہ کچھ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس سے پہلے ایک کتاب آ چکی ہے کتابوں کا ایک سلسلہ رہا ہے اس کے اندر ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ اب تو کوئی رسول نہیں آئے گا مثلا آپ یوں سوچئے کہ قرآن مجید کے اندر ختم نبوت کی آیت موجود ہے قرآن کا خدا کی کتاب ہونا ثابت ہے اب اس کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو ہم اس کو چیلنج کریں گے ہم کہیں گے کہ پہلے سے ہمارے پاس کتاب موجود ہے اور اس کے اندر تو ختم نبوت کا اعلان ہو چکا ہے تو اب تمہاری بات جو ہے وہ بے وزن ہے پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو کوئی ایسی کتاب نہیں دی ہے کہ جس کو یہ لوگ پڑھتے ہوں تو ان کے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے تو یہ بات کہنا ہے کہ یہ رسول نہیں ہے اس نے گڑھ لیا ہے جواب ان سے بنتا نہیں ہے تو دلیل کیا ان کے پاس وَمَا عَسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَزِيرُ اور اے حبیب آپ سے پہلے ہم نے کوئی ان کے پاس دھرانے والا بھی نہیں بھیجا یعنی امیجیٹلی اگر آپ پہلے دیکھیں وہی کہ کسی رسول نے ان کے سامنے آ کر یہ کہاو کہ بھائی اب کوئی نبوت نہیں ہوگی نہ کتاب میں یہ پڑھتے ہیں نہ کسی نبی کا کسی نظیر کا کوئی کول موجود ہے وَقَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور ان لوگوں نے جھٹلا دیا من قبلِهِمْ اس سے پہلے ان لوگوں نے جھٹلا دیا پہلے والوں نے جھٹلایا اور ان کے پہلے والوں نے جھٹلایا وَقَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اب یہاں پر پروردگار یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جو ان سے پہلے بھی افراد تھئی یعنی یہ تو اس وقت جو افراد موجود ہیں جو پیغمبر اکرم کو کاؤنٹر کر رہے ہیں مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور اس قوم سے بھی پہلے وہ افراد گزرے ہیں کہ وہ بھی یہی کرتے رہے کہ جو انبیاء آتے تھے ان کو یہ لوگ جھٹلاتے تھے وما بلغو می اشارہ ما آتیناہم اور یہ لوگ جو اس وقت موجود ہیں یہ اس کے دسوے حصے کو بھی پائے ہوئے نہیں ہیں کہ جو ہم نے ان کو عطا کیا تھا یعنی ان کے پاس ریسورسز بھی زیادہ تھے ان کے پاس وسائل بھی زیادہ تھے مگر اس کے باوجود وہ لوگ جھٹلا رہتے تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوا فقرزبو رسولی انہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا فقی فکانہ نہ کی تو پھر ہماری سزا کیسی تھی اب اس کو واپس ہے تھوڑا خلاصہ دیکھ لیجئے نہ ان کے پاس ہماری طرف سے ایسی کوئی کتاب ہے جس کو یہ پڑھتے ہوں نہ ان کے پاس کوئی رسول اس سے پہلے آیا جس نے ان کو ایسی کوئی بات بولی ہو کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا اور پھر یہ لوگوں کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان سے پہلے کئی افراد ایسے گزر چکے ہیں انبیاء جب آئے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تو ان کو جھٹلانے والوں نے جھٹلایا اور ان سے پہلے بھی ایسے افراد گزر چکے ہیں اور وہ اتنے زیادہ ریسورس والے تھے ان کو جو ہم نے دیا تھا یہ جو اس وقت افراد موجود ہیں ان کے پاس تو اس کا ون ٹینٹ بھی نہیں ہے انہوں نے جب ہمارے رسولوں کو چھٹلایا تو ہوا کیا فکائی فکانہ نہ کی پھر ہماری سزا کیسی تھی یعنی اس آئینے میں تم اپنی شکل دیکھو کہ جب وہ ہماری سزا سے نہیں بچ بائے تو تم ہماری سزا سے کیا بچ پاؤگے اب اس کے بعد پروردگار عالم کی طرف سے انتہائی مشفقانہ انتہائی محبت بھرا نصیحت والا انداز کہ جس میں پروردگار عالم ایک واز کر رہا ہے ایک پریچنگ کر رہا ہے اور بہت خوبصورت انداز میں قل اے حبیب کہہ دیجئے انما آئیزکم بواحدہ کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں ایک بات کی انتقوم للہ کہ تم اللہ کی خاطر یعنی اللہ کو تم مان رہے ہو اس کی خاطر تم ایک کام یہ والا کرو اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی خاطر اٹھ جاؤ مسنا و فرادا دو دو اور ایک ایک یعنی تم ایک کام یہ کرو کہ اکیلے بھی گوھر کرو اور گروپ کی صورت میں بھی گوھر کرو سمت تفق کرو یعنی اٹھو اٹھنے سے یہاں بھی مراد یہاں کھڑے بیٹھنا اٹھنا لیٹھنا وہاں اٹھنا نہیں یعنی آمادہ ہو جاؤ اللہ کی خاطر اللہ کو تو تم مانتے ہو ایک کام یہ کرو کبھی تنہائی میں کبھی دو دو کی گروپ کے اندر گروپ کی صورت میں ایک ڈسکیشن کرو اور کیا کرو سمت تفق کرو پھر اس کے بعد تفق کرو ما بساہبکم من جنہ جو تمہارا صاحب ہے یعنی جو رسول تمہارے درمیان ہے نعوذ باللہ من ذالک وہ مجنون نہیں ہیں اس کے دماغ کے حوالے سے تمہاری کسی قسم کی بھی الیگیشن اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے یعنی یہ افراد جو یہ کہا کرتے تھے کہ مازاللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دماغ جو اس میں کوئی خلل ہے اور ان کے نبوت کے پر وہ شک کرتے تھے تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ غور کرو اس بات کے اوپر یعنی یوں تو پوری دعوت پر نہیں غور کرو توحید کی بات یہ کر رہے ہیں اسلام کی بات یہ کر رہے ہیں امن کی بات یہ کر رہے ہیں بیٹیوں کو دفن نہ کرنے کی بات یہ کر رہے ہیں حقوق دینے کی بات یہ کر رہے ہیں ظلم نہ کرنے کی بات یہ کر رہے ہیں یہ تمام باتیں ہی معقول بات تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے تم اس پر غور نہیں کرتے ہو اور اس کو آوٹ رائٹ ریجیکٹ کر کے جنون سے تعبیر کر دیتے ہو ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں اے حبیب کہ آپ ان کو یہ نصیحت کیجئے کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں اللہ کی خاطر اٹھو اور اٹھنے کے بعد کیا کرو تنہا بھی اور گروپ کی صورت میں غور کرو کہ کیا تمہارے صاحب اس کے دماغ کے بارے میں واقعا تمہارا یہ کہنا کوئی وزن رکھتا ہے یہ تو بس نظیر ہے تمہارے لئے درانے والا ہے اس شدید عذاب کے بارے میں کہ جو آگے آنے والا ہے یعنی تم خدا کا شکر ادا کرو کہ خدا نے تمہیں متوجہ کرنے کے لئے اتنا عالی رسول بھیجائے کہ میں نے تم سے کوئی عجر نہیں مانگا جو عجر میں نے مانگا ہے وہ تمہارے ہی فائدے کے لئے ہیں اب اس آیت کو اب لنک کر دیجئے اس آیت کے ساتھ کے جس میں پروردگار عالم نے عجر مانگنے کا حکم دیا ہے اللہ اصلکم علیہ اجرن اللہ مودتا فالقربا کہ حبیب کہہ دیجئے کہ میں کوئی سوال نہیں کرتا کسی قسم کے عجر کا مگر یہ کہ میرے قرابتداروں سے مودت اور محبت اختیار کی جائے یہ بھی پروردگار عالم کے کہنے پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگا ہے تو وہ جو عجر مانگا ہے فہو لکم وہ تمہارے ہی فائدے کے لئے ہیں ان عجری اللہ علیہ اللہ جو میرا عجر ہے وہ تو اللہ ہی کے ذمہ پر ہے یعنی وہ تو خدا مجھے اپنی رضا کی صورت میں دے رہا ہے جنت ہے وہ ساری چیزیں ہیں لیکن میں نے جو تم سے عجر مانگا ہے اس عجر کا بھی بلاکر فائدہ اس کے بینیفیشری تم ہو ان عجری اللہ علیہ اللہ یعنی تم جب ان کی مودت دل میں رکھو گے تو میرے بعد ان کے باتوں کو ماننا ان کی تاعت کرنا تمہارے لئے آسان ہو جائے گا وہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر گوا ہے احبیب کہہ دیجئے کہ میرا رب حق کو اتارتا ہے اللہ ملغیوب اور وہ غیبوں کا جاننے والا ہے اب یہ بحث آگے بڑھے گی آیت نمبر انچاس پہ لیکن وقت سفے پر انشاءاللہ پروردگاریان ہم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ